اسلام علیکم کرکٹ مالکب دوہزار چوپس جو کہ آج سے ساڑھے پانچ بجے پاکستانی وقت کے مطابق میچ ہونے والا ہے یو ایس اے ورسز گینیڈا کے دریمیان تو کرکٹ کے کچھ سابقہ کھلاڑیوں نے اپنی پروڈکشن کیا کہ وہ کونسی چار ٹیمیں ہوں گی جو سیمی فینل کھیلیں گی تو بات کرتے ہیں مشتاق احمد کی اس نے کہا کہ ایک تو انڈیا ہوگا دوسرا انگلینڈ ہوگا تیسرا بنگلہ دیش ہوگا اور چوتھا پاکستان ہوگا یا بنگلہ دیش کی مجھے سمجھ نہیں ہے کیونکہ ابھی پیچھے ان کی سرید ہوئی ہے اور وہ یوں ایس اے سے بھی ہار چکے ہیں تو بنگلہ دیش کی چانسز تو بہت کامی دکھائی دے رہے ہیں پھر برین لارا اس نے کہا کہ ایک تو انڈیا ہوگا بنگلہ دیش ہوگا سوری انگلینڈ ہوگا بیسٹ انڈیز ہوگا اور اگوانستان ہوگا اگوانستان کے بھی چانسز بہت کم ہیں کیونکہ اگوانستان کے پاس اچھے بولر تو ہیں لیکن ان کے پاس اچھے ہارڈ ہیٹر اور بیٹسمن نہیں ہیں تو اس وقت مجھے نہیں لگتا کہ اگوانستان بھی ورلڈ کپ جی سکتا ہے ویسے تو کرکٹ آن بیٹے والے لیکن چانسز بہت کم ہیں اور پھر بات کرتے ہیں سنیل گواسکر کی اس نے کہا ایک تو انڈیا ہوگا دوسرا انگلینڈ ہوگا تیسرا اسٹریلیا ہوگا اور چوتھا ویسٹ انڈیز ہوگا سنیل گواسکر نے بہترین پک کی ہے اپنی پروڈکشن کی ہے کیونکہ ویسٹ انڈیز بھی اچھی پک میں لگ رہی انگلینڈ بھی بڑی ٹیم ہے اسٹریلیا بھی اچھے فارم میں نظر آ رہی ہے انڈیا کا تو ویسے بھی پڑھڑا بھاری ہے اور بات کرتے ہیں کرس مورس جو کہ ساؤتھ افریقہ کے سابقہ کھلاڑی ہے اس نے کہا کہ ایک تو انڈیا ہوگا دوسرا ساؤتھ افریقہ اچھے اس نے اپنی ٹیم کو بھی ڈالا ہے ساؤتھ افریقہ کو بھی ساؤتھ افریقہ ہوگا اسٹریلیا ہوگا اور پاکستان ہوگا اس نے ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ کو نہیں ڈالا جبکہ بات کرتے ہیں میتھیو ہیڈن کی اسٹریلیا کے سابقہ کھلاڑی اس نے کہا ایک انڈیا ہوگا دوسرا انگلینڈ ہوگا تیسرا اسٹریلیا ہوگا اور چوتھا ساؤتھ افریقہ ہوگا اس کی جو فور کی پروڈکشن ہے اس میں ساؤت افریقہ بھی آ رہی ہے پھر بات کرتے ہیں ایران فنچ کی اسٹریلیا کے سابقہ کھلاڑی اس نے کہا کہ ایک تو انڈیا ہوگا دوسرا انگلینڈ ہوگا تیسرا اسٹریلیا ہوگا اور چوتھا ویسٹ انڈیز ہوگا اور بات کرتے ہیں محمد کیف انڈیا کے سابقہ کھلاڑی اس نے کہا کہ انڈیا انگلینڈ اسٹریلیا اور پاکستان اس کی بھی جو چار کی پروڈکشن ہے سیمی فینل کی اس میں پاکستان آ رہا ہے اور بات کرتے ہیں ٹون موڈی جس نے اس نے کہا کہ انگلینڈ کے سابقہ کھلینی ہے انڈیا ہوگا انگلینڈ ہوگا اسٹریلیا ہوگا اور سوت افریقہ ہوگا اور بات کرتے ہیں آخر میں سری شانت جو انڈیا کے سابقہ فاسٹ بولا ہے اس نے کہا کہ انڈیا ہوگا دوسرا انگلینڈ ہوگا تیسرا اسٹریلیا ہوگا اور چوتھا پاکستان ہوگا اس دفعہ جو پروڈکشن میں سب سے زیادہ ٹیم آئے کی انڈیا کی پروڈکشن لادمی کیا ہے اس کے بعد جو سب سے زیادہ پروڈکشن میں نام آیا وہ انگلینڈ کا آیا ہے اور پھر اسٹریلیا کا آیا ہے اس کے بعد پاکستان ہے پھر بیسٹ انڈیز ہے تو یہ تین چار بڑی ٹیمیں ہیں لیکن مجھے میں آپ کو آج بھی بتا رہا ہوں کہ کبھی بھی انڈیا یہ ورڈ کب نہیں جیتے گی نہ وہ جیت سکتی ہے یہ سمی فینل فینل آتا ہے تو یہ ان کی ٹیموں میں ایک سمجھ لے ایک ڈر سا خوف ستاری ہو جاتا ہے اگر وہاں پر اسٹریلیا پہنگ گیا تو اسٹریلیا لاغن یہ ورڈ کپ کھا جائے گا ورنہ انگلینڈ ویسٹ انڈیز ویسٹ انڈیز بھی کسی کو چھوڑنے والا نہیں ہے اگر وہ سمی فینل تک پہنچ گیا تو سمجھ لے کہ وہ ٹریک پھر سمی فینل فینل جیت کر ہی جائیں گے لیکن انڈیا امیشہ سمی فینل کھیلتا ہے اور سمی فینل یا فینل سے ہی بہر ہوتا ہے تو یہاں پاہ ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں چینل کو سبسکرین کا لیا کریں بھیل اور پیج تو فانو کار لیں موسیقی